میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نونلی کا اور پیپس پارٹی کا بڑا انپورچنٹ ہے کہ یہ خود کو ایک ریجنل پارٹیز ہیں وہ ایک سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے اور یہ ایک انٹریلیل سینڈ کی پارٹی ہے حالانکہ زبستار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو شہیل نے تو جو پیپس پارٹی کو کھڑا کیا تھا وہ ایک وفاق کی جماعت کی طور کی اوپر کھڑا کیا تھا اور ایک وفاقی پارٹی کی آج بھلاور بھٹو بھی کہتے ہیں کہ نہیں پنجاب میں سے پانی کا ہمارا پراؤگرم ہو گیا ہے پنجاب پانی چوری کر رہا ہے یا فلانہ چوری کر رہا ہے بغیر اور جب یہاں پہ کہا جاتا ہے مثلا آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے بڑا مطالبہ اس وقت جو سندھ عمد کا یا اپن جو چیرمن بھٹو بھلاور بھٹو نے کیا کیا تھا کہ ہمارا پانی چوری ہو رہا ہے سو عرصہ نے انہیں کہا کہ نہیں بلکل صحیح ہے آپ کی کمپلینٹ آئیے اس کی اوپر دیتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اور آسان سا حال ہے ہم دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر پانی ایٹر کتنا ہو رہا ہے اور ایزٹ کتنا ہو رہا ہے تو ہمیں مہیر پتا چل جائے گا کہ آپ کا پانی چوری ہو رہا ہے یا نہیں چوری ہو رہا لیکن جب انہوں نے اس کی اوپر عملی اقدام کرنا شروع کیا تو مراد علی شاہ صاحب جھوٹے چھوڑ کے بھاگے اب اس کی کیا وجہ تھی کیوں وہ اپنا پانی کی اینٹری اور ایزٹ ریکارڈ نہیں دینا چاہتے اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ آپ دیکھیں عام ہاری کو تو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ پانی نہیں آ رہا اس کے پاس عام جو سندھ کا کسان ہے اس کو تو یہ پرابلم آ رہی ہے مجھے آپ بتائیں یہ فریال بی بی کا زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا ہے زرداری صاحب کی اپنی زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا ہے مراد علی شاہ صاحب کی اپنی زمینوں میں تو پانی کا کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں آیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود پانی چوری کر کے انہوں نے اپنی جو پیپلز پارٹی جیسی جماعت کا جو ظرفکار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا وفاقیت کی جماعت کو انہوں نے ایک صوبائی جماعت بنا کے انہوں نے پنجاب کے اوپر ڈالا اور پانی چوری سارے یہ بھٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک اینوملی کریئٹ ہو جاتی ہے ایک یہاں غلط فہمیاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سندھ کے اندر کہ باقی تمام لوگ ہمارے دشمن ہیں حالانکہ سندھ کے سب سے بڑے دشمن اس وقت سندھ کی اوپر راج کر رہے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے لیکن بارہ انشاءاللہ ان کے دن بھی تھوڑے ہیں آخری الیکشن تھا جس جو انہوں نے لڑ لیا کامیاب ہو گئے اس بار انشاءاللہ عمران خان خود سندھ میں آ کر کے الیکشن کیمپین جو ہوگی اگلی 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 دوہزار دہیس کی عمران خان خود اس کو لیڈ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر اگلی حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اور وفاق کی اندر تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کا کوئی آرٹرنیٹیو ہے ہی نہیں ہے یہ تمام پارٹیز مل کے الیکشن لڑے گی اور مل کے بھی الیکشن کیا لڑے گی چونچوں کا مربع کسی کی وہ کہتے ہیں نا بہان متی میں کنبا پالا کہاں کی کہاں کا روڑا بہان متی میں کنبا جوڑا تو عمدہ وفضل الرحمن صاحب کی فلiyrosopie دیکھیں بلاول صاحب کی فلiyrosopie دیکھیں نواز شریف صاحب کی اور شباز شریف صاحب کی فلiyrosopie دیکھیں اور بلاول اگٹرو صاحب کی فلiyrosopie دیکھیں یعنی آپ دیکھیں کہ کبھی ان سے یہ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آخر یہ جو آپ نے چونچوں کا مربع کریئٹ کیا ہے اس کا ذائقہ کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہے کیا زیادہ کیا اچار زیادہ ہے یا اس کے اندر پیاز زیادہ ہے یا لیسن زیادہ ہے یہ آپ نے یہ آخر آپ نے بنایا کہ یہ ڈش بنی کیا ہے آپ کی مطلب اتنی بدزائقہ ڈش جو بنائی ہے انہوں نے پی ڈی ایم کے نام کے اوپر کہ خود بھی یہ ایک چمچ اس کو چکھ نہیں سکتے تو آپ اندازہ لگا لی دیئے کہ انہوں نے کیا سیاسی جو جگاور یہ سارے سیاسی جگاور کٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان کو ہم ہرا سکیں عمران خان کو آپ اس طرح نہیں ہرا سکتے عمران خان کو آپ اپوزیشن اگر چیلنج دینا چاہتی ہے وہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیں کہ انہوں نے اپنی سیاست کو کیا کرنا ہے سندھ کے اندر عشرے سے بھی زیادہ حکومت جو ہے وہ پیوز پارٹی کی اور سندھ کی حالت اٹھا کے دیکھ لیں جو پنجاب ہے اور وفاق ہے تیس سال نون لیڈ نے حکومت کی مجھے آپ بتائیے آج کبھی مریم نواز یا بلاوہ نے بات کی اور یہ کہا ہو کہ ہم کیا مختلف کریں گے اس سے جو ہمارے اپو کرتے رہے ہیں اس لئے آپ ہمیں بوڑ دیں لوگ آپ کو کیوں بوڑ دیں آپ ہمیں بتائیے صرف یہ کہنا کہ مران خان بڑا برا ہے پی ٹی آئی بڑی بری ہے یہ تو کافی نہیں ہے نا آپ اپنا ایجنڈا تو دیں آپ نے کبھی سنا مریم نواز یا بناول کے مو سے کہ آخر ان کی پالیسی کیا ہے آخر یہ چاہتے کیا ہے چاہے وہ فورن پالیسی کے اوپر آپ نے کبھی سنا ہو ان کا یہ کیا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں سعودی ریبیا سے ہمارے تعلقات کیا ہوں گے ہماری افوانی سان کہ اس وقت جو پالیسی ہے اس میں آپ نے کبھی سنا ہو کہ ان دونوں پارٹیز کا کوئی نظریہ ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں بجٹ کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے کیا کرے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے آخر آپ کی پالیسی ہے کیا آپ آلٹرنیٹیو لے کے ہیں ببارہ یہ ساری جو پارٹیاں ہیں اس وقت ایک دم توڑتی ہوئی سیاسی تخت نشینی کی لڑائی کا حصہ ہے اور یہ وہ جو بچے ہیں ان کے یہ وہی مولوں کے ناخلف بچے تھے جنہوں نے سلطنت توا کر دی یا پھر جو ہماری سلطنت جو خلافت کی تھی ان کے جو محول تھا جس کی اندر یہ سارے ڈاٹلے شزادے یہ بچارے پاکستان کی سیاست نہیں کر سکیں گے نہ ہی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ تمام بکھر رہے ہیں اور اس وقت پاکستان کا اگر کوئی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے جو ایک کلیر پالیسی آپ نے دیکھا ہے کبھی اس سے پھیلے کسی لیڈر نے اس طرح کی کلیر پالیسی نہیں دی ہے مانکستان کے اوپر اگر آپ دیکھیں ہماری حد یہ ہے اس سے آگے ہم جانے کو تیار نہیں ہیں ہم پیسٹ دینے کو تیار نہیں ہیں ہم آپ کو ڈرونز کے اوپر حملے کرنے دینے کو تیار نہیں ہیں اسی طریقے سے ہماری امت مسلمہ کے اندر جو پوزیشن ہے آج پاکستان کے پاسپورٹ کی جو عزت اور قدر ہے وہ کبھی اس سے پہلے تاریخ میں رہی ہم نے معیشت کو آپ دیکھیں ایک ایسی معیشت کو جو گری ہوئی تھی اس کو اٹھا کے چار پرسنٹ کے اوپر الحمدللہ ہم نے گروہ کیا اور اس سال ہمیں پوری اگرید ہے کہ ہم چھ پرسنٹ کے اوپر انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے اور اس سے ہمارے شوکر ترین صاحب اور باقی دوست ہیں وہ انشاءاللہ اس سے بھی بڑی باتیں کرتے ہیں آگے جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ہماری معیشت کو اور ہم تیزی سے اوپر لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ملے پوری امید ہے کہ اس بار تو کراچی کا شہر پی ٹی آئی کا شہر تھا ہے اگری دفعہ پورا سن انشاءاللہ پی ٹی آئی کا سن ہوگا اور وفاق کے ساتھ کھڑا ہوگا سن اور انشاءاللہ ایک ایسی حکومت ہم سن میں آپ کو دیں گے جس سے آپ کو ایک سٹارپ ڈیفرنس لگے گا کہ کیسے ایک بری حکومت سے اچھی حکومت کا سفر بہتاک ہے بہت شکریہ سوال جواب کرنے ایک سٹارپ ڈیفرنس لگے ایک سٹارپ ڈیفرنس لگے ایک سٹارپ ڈیفرنس لگے ایک سٹارپ ڈیفرنس لگے 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 دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل وان فورٹی اے مراد علی شاہ صاحب کو میکنگا کے ذرا پڑھ لیں آرٹیکل وان فورٹی اے کیا کہا ہے؟ آرٹیکل وان فورٹی اے کہتا ہے کہ پروینشل گورنمنٹ شل ڈیوال پلٹیکل فینینشل اینڈ ایڈ ایڈنسٹرٹیو ایفارٹی تو دی ڈسٹرک گورنمنٹ اب اس پہ کیا غلط ہے؟ اب بتائیے مجھے کہ ساڑھے سات سو ارب روپیہ آپ کو مل رہا ہے کیا کراچی کا حق نہیں ہے کہ ان کو اس کے حصے اور جسے کے مطابق پہ وہ فنڈز ملے کیا گھوٹکی کا لڑکانا کا حق نہیں ہے؟ آپ گھوٹکی کے نام کے اوپر سارے پیسے یہ وہاں پہ لیتے ہیں تیل اور گیس کی مجھ میں مجھے بتائیں آج گھوٹکی کا جتنا پیسہ گھوٹکی کے نام پہ لیا ہے مراد علی شاہد کمپنی نے گھوٹکی کو تو پیرس ہونا چاہیے تھا تو مجھے بتائیے وہاں کیا حالت ہے؟ نبوے عرب رپیہ لڑکانا کی اوپر لگا ہے مجھے بتائیں لڑکانا کی اس وقت کیا سیچویشن سو یہ کہنا کہ پیسے سارے میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ نہیں چلے گا اور پھر جب آپ پہ کیسز بنتے ہیں پھر آپ چیخیں مارتے ہیں سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ میں نے تو پہلے بھی مراد علی شاہد سے تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو ایسا کچھ کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے جتنے پیسوں کے دیروں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں کریں گے ہمارا مطالبہ تو سپریم کورٹ سے ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل ایک سو چالی سے نافذ کروائے پاکستان کی اندر اور سر کی اندر اور دوسری میں ایک بات بھی میں وضاحت کر دوں سو فیصد یہی قانون پنجاب میں اور خیبر پخت انخواہ میں نافذ ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے فرق کیا ہے سندھ میں اور پنجاب میں اور خیبر پخت انخواہ میں پنجاب نے پورا نیا لاغ شباز شریف صاحب نے آ کے یہ لاغ ختم کیا وہاں پروینشل فینائنس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا تھا پنجاب نے یہ پورا لاغ بنا کے کر کے وہ اس سال اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سپٹیمبر میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے خیبر پخت انخواہ نے پہلے امپلیمنٹ کر دی ہے پروینشل فینائنس کمیشن ایوارڈ سو فرق یہ ہے کہ وہاں کی حکومتیں کہہ رہی ہیں ہم کریں گے سندھ کمیشن کریں گے نہیں یہ پوسیبل نہیں ہے اس لئے میں سپرم پورٹ کو کہتا ہوں کہ اس کا نورشن موسیقی 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 سوال آپ کے لئے کہ کراکشی نے چونہ اینڈا ہے اور تیس ایڈا ہے وہ کراکشی کی حالت آپ کے سامجے ہے کہ اس وقت کراکشی جائے وہ تباہ حال ہوا ہو رہا ہے آپ کہہ رہے کہ سندھ میں بھی آئیتا کی حفظ ہوگی کراکشی میں بھی ہوگی کہ ایسے کراکشی اب تک کراکشی کی عوام کی رہا ہے وہ کراکشی کی طرف نہیں ہے لیکن کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آرہی کہ آپ کس طرح سے کہہ رہے کہ ایسا حکومت ہوگی ہمیں کو کچھ نظر نہیں آرہی تو کس طرح سے آپ یہ لابا کر رہے ہیں ٹھیک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ کراکشی میں پی ٹی آئی کو چودہ امنیز دی ہے لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے سندھ کو اٹھارہ سو رب رپیہ دی ہے انہی دو سالوں میں اس کے باوجود اگر کراکشی کی حالت نہیں بدل رہی ہے اس کے باوجود اگر یہاں پر سڑکے ٹھیک نہیں ہے کچھرہ نہیں اٹھایا جا رہا تو یہ ہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یا تو ہم اس پیسے کو کہیں کہ نہیں ہم نے ڈائریکٹل لگائیں گے یا پھر آپ کے لیے اٹھارہی ترمین کے مطابق جو ہے وہ این ایف سی اوارڈ اور ان کے مطابق آپ دیں سندھ کا جو درکیاتی بجٹ ہے جو راؤنڈ دھائی سو تین سو رب روپے کا ہوتا ہے مجھے آپ بتائیں کراچی کو اس میں حصہ کیوں نہیں مل رہا اسی لیے تو میں پروینشل فیننس کمیشن ایوارڈ کی جو آپ کو پورا بتا رہا ہوں کہ تو ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں ڈسکرٹ گورنمنٹ سے امپاور ہوں گی وہی تو میں آپ کو پورا فلسفہ جو ہے وہ بتایا ہے اور یہی انشاءاللہ اسی فلسفے کے اوپر جہاں پہ ہم لوگوں کو امپاور کر سکے ایک دو چار چھے لوگ اوپر بیٹھ گئے حکومت نہ کریں عام لوگوں کو امپاور کر سکے اس نظام کی طرف بی ٹی آئی لے کے جانا چاہتے ہیں بہت سکے بہت سکے بہت سکے بہت سکے آپ کی مهمت ہماری جو 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 نیشنل ایک اینی سی کمیٹی ہے وہ کرتی ہے کہ اس کے اندر چھبیس ادارے شامل ہیں چھبیس ادارے اپنی اپنی کلکولیشن جو ہیں وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ چھپیس اداریٹ مل کے آپ کی گروس ریٹ کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کا کتنا گروس ریٹ ہے کیا ہوا ہے اب پاکستان کے اندر دو دن بڑی بڑی چیزیں دیکھ لیں کہ کیا ہوگی سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے جو ہماری اوبرسیز پاکستانیز جن کے ووٹ کی حق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اور جس کو ہم ایک عزت اور درام اور ہم کہتے ہیں ان کو فیسٹیٹی دیں انہوں نے ایک ہزار ارب روپیہ پاکستان بیجا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اوبرسیز پاکستانیز نے تنا پیسہ پاکستان میں نہیں بیجا اور ایک اور چیز بھی نوٹ رکھئے گا ان ہزار ارب روپیہ جو انہوں نے پاکستان بیجا اس میں سے نوے فیصل سے بھی زیادہ جو پیسہ پاکستان آیا وہ پانچ سو ڈالر سے کم کی ریکنگ تھی یعنی ہماری جو لیبر ہمارے جو عام بندہ باورکر ہے اس نے پاکستان میں پیسے بیجے یہ عمران خان کی قیادت کے اوپر ان کی شخصیت کے اوپر اعتماد تھا تو اوبرسیز پاکستانیز نہیں ہے پیسہ بیجا نواز شریف اور سرداری اگر پاکستان میں حکومت کر رہے ہوں اوبرسیز پاکستان نہیں کہتے ہیں ادھر یہ اور بردر کی دکھول لو پاکستان پیسے نہ بیجے کیونکہ پتہ ہے نا کدھر جائیں گے لیکن اوبرسیز پاکستانیز نے ہزار ارب روپیہ پاکستان بیجا اس کے بعد دوسرا جو بڑا فیکٹر ہماری گندوں کی پاس تاریخ گندوں کی جو ہماری فصل ہے تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی ہماری مکہی کی فصل تاریخ سے سب سے بڑی فصل ہوئی چاول کی فصل تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی اور گھنہ جو ہے وہ تاریخ کی دوسری سب سے بڑی فصل ہوئی اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں جو پیاز ہے موم کی دال ہے ان کی فصلیں بھی تاریخی فصلیں اب یہ اگریکلچر انپوٹ کو ایک دن میں نہیں آ گیا یہ مہینوں سے آپ کے سامنے آ رہا تھا یہ اوورسیز پاکستانیز کا سٹیٹ بینک ہر مہینے ڈیٹا جاری کرتا ہے تو یہ ایک دن میں نہیں آ گیا اور اتنے بڑے جو پروجیٹس ہیں ان کو سامنے اور پھر یہ جو لاچ سکیل منفیکچرنگ جو کہ عساق دار صاحب کی مشہدہ پولیسیز کے نتیجے میں ختم ہو گئی تھی اس کو ہم نے ریوائیب کیا اور آج لاچ سکیل منفیکچرنگ پاکستان میں تاریخ ساتھ سبا پہ ہے تو یہ تمام فیکٹرز بھل کے پاکستان میں گروھ کا جو انڈیکس ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس لیے ہم جو ہے وہ چار پرسنٹ کے اوپر کلیم کرتے ہیں مجھے پولیسیز کے پہنے بھلے پھر مہتر ہیں بھلے پھر مہتر ہیں بھلے پھر مہتر ہیں دس ادار لوگوں کی خلاف کیوں وہ چیاب کی خلاف کیوں جو ہے جو ساتھ سکیلے کے لئے خلاف کیا ہے جو دیکھنا مہتر ہیں کیا اس بات مہتر ہیں اس لحبات میں بھی اس لحبات نمید پھر مہتر ہیں جو دیکھنا ایسل لوگ جنپ بھلے مجھے اور وہ ہوا مجھے مجھے بتائیے آپ فاکی گھومت سے ہم کیا توقع کرتے ہیں وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں law and order جو ہے وہ purely provincial matter ہے اور میں نے آپ سے پہلے ویرس کیا میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی ایک ڈیٹیل بتا جائے کہ فلانے فلانے کیس میں وفاکی اجنسی نے آ کے کوئی انٹریفیرنس کی ہے تو وہ پھر میں پتا کرے گے تو ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا جائے لیکن ایک جنرل باتوں کے اوپر میں کیا کومنٹ کرتے ہیں ملکل آپ نے صحیح بات کی ہیں لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے جو ایم پی اے بیٹھا ہوا ہے منسٹر بیٹھا ہوا اس کی زمینوں کا تو پانی کا کوئی پروگرم نہیں عام ہاری کے زمینوں کو کیوں پروگرم ہو رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے بقاعدہ پانیسی کے تحت سندھ کے جو وڈیرے ہیں وہ پانی چوری کر رہے ہیں اور ہاری کا پانی چوری کر رہے ہیں اور پنجاب کو اعزام دے رہے ہیں یہ ایک ٹرائکہ ہے تو اس موقع چل رہا ہے اور سندھ کے عوام کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اصل جو دشمن ہے یہ وڈیرہ شاہی ہے جو سندھ کے اوپر اکومنت پر بہت چکے ہیں جناب ڈینی آدم صاحب نے ایک ڈینی آب فرم آفس بھی دارے کنی اللہ کی نتوہی میں عزیز رہے ہیں ہمارا فور امو فرم آفساب اس پر ان کہہوں نے کچھ آپ کو اینے پر بھی کرتا ہے کیونکہ رفیر آدم چیسہ نوپس میں جو سپورٹی ہو توڈے ہو کہ سندھ کے بھی کوئی داری ہے وہ اتنی بھوڑا ہے تو ایک اکیاب کو کہمنا ہے فورن آفیس کی میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے پر شاہ محمد قرحشی صاحب کی سینٹ میں تقریب نہیں سنی اس کے بعد فورن آفیس کے ترجمان کی آپ نے بات نہیں سنی انہوں نے اگزیکٹلی یہی بات کی ہے جو وزیراعظم صاحب نے بات کی ہے جو فورن آفیس کا بھی نکتہ نظر ہے وہ اگزیکٹلی وہی ہے جو وزیراعظم صاحب نے بات کی ہے